سورت احضاب میری تصیت طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے بچے معصوم ہیں اللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی سیت اعفیت تافرمائے میرا نام ہینا ہے میرے لئے دعا کریں اللہ بڑے فضل کا بالک ہے اللہ باقا آپ کو ہر خیر اطافرمائے اور شر سے بچائے میری والدہ وفات پا گئی ہے کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی اس کے ذمہ کچھ روزے تھے تین جا چار بارہ روزے کے بدلے میں آپ روزے رکھ لیں اگر روزے نہ رکھیں ایک روزے کے بدلے میں صدقہ اور فطر کے برابر خیرات کرتے ہیں یعنی دو سیل گھندم کی براہ میرے بھائی نے ان کے پیچھے تلے حصے کا آپریشن ہوا ہے اب اس جگہ پر زخم ہے اور وہ سپرے اور پٹی کر کے اس کے اوپر انڈر ویئر پہن لیتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو خون بہتا ہے وہ عمرہ کرنا چاہے اس ہی حالت میں عمرہ کر سکتا ہے مجبور ہے یہ عام سعودی عرب میں نمازوں میں نہ بارے بچے بھی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اصلا یہ غلط ہے لازمی بات ہے کہ بچے پیچھے ہوں وہ بچارے اس لئے کرتے ہیں کہ سیکھیں کچھ تاکہ نماز کی عادت ان کو پڑ جائے جو لوگ ابراہیم خریر روڈ پر یا ہجرہ روڈ پر حرم کی جماعت کے ساتھ نماز دا کریں ان کو حرم کی نماز کا ثباب نہیں ملے گا جب تک صفے متصل نہ ہوں زبین کوئٹر سے میں بہت ڈرتا ہوں گھر باروں سے بات بھی نہیں کر سکتا ہیمیت سے سودہ فروض پڑھا کریں کہ یا اللہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے بارحال فقیر اللہ بولے والے سے اس نے پوچھا ہے کہ مسجد کے حال کے دروازے شیشے کے ہیں تو جب برامدر احسین میں جماعت ہوتی ہے نمازیوں کو اپنی تصویریں نظر آتی ہیں نہیں ہونا چاہیے ان پر کوئی کپڑا ڈال دیں یا ان کے اوپر بھی پینٹ کر دیں تاکہ تصویر نظر نہ آئے ہم جیسے ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو زہر اور اثر میں فاتحہ کے ساتھ سرد نہیں ملاتے ان کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے محمد جمید انڈیا سے ہیں مسجد نبی میں چاریس نمازیں پڑھنے چاہیے فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اگر دس دن ملیں تو ہر زہر نمازیں پڑھیں نہ پڑھ سکے تو آ جائیں حاج سے پہلے میرے پاس رقم تھی حاج کے داخلے سے پہلے قضوں وغیرہ میں خرچ ہو گئی تو اب میرے ذہن میں حاج ہے حاج نیت کر چکے تھے تو ہے لیکن جب اللہ پیسے دے بغیر پیسے ہوں گے تھے حاج پہ کوئی نہیں آنے دیتا کوہار سے مکہ سے دوستوں نے سامان منگوایا کیا اس سامان کی قیمت میں منافع شامل کرنا اگر انہیں کہا تھا کہ سامان لیا وہ ہم نفع بھی دیں گے پھر نفع لے سکتے ہو وضعہ نہیں لے سکتے میں انڈیا سے ہوں میرے نام اسمانِ غنی ہے میرے بھائی سدیک اکبر کا فروری میں انٹل کے امتحان ہے اللہ اس کو کامیاب کرے اور جو نسیان کی بیماری ہے اس کے لیے پرانے پارک میں آتا ہے نسلو قریو قفلہ تنسا یہ ہاتھ رکھ کے ساتھ دفعہ ہمارے کے بعد پڑھا کریں ہمارا نام عبداللہ ہے میں انڈیا سے یہاں آئے ہوئے سات مہینے ہو گئے کمپنی والوں نے اب تک کام نہیں دیا ایک ہوتل میں کام ملا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ داڑی کٹا ہو نہیں داڑی نہ کٹا ہو کام اللہ دے گا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ایرز کی ایک عورت نے تواف کر دیا ساتھ چکر پورے کیے صفا نہیں دوڑی ہوتل چلی گئی ہوتل سے آکے صفا بھروا کر دیو ٹھیک ہو گیا اہل سنت لڑکی اور اہل تشیعہ لڑکے کا نکار نجائز ہے نفلی تواف کے بعد دو رکاج ہیں وہ واجب تواف ہے چاہے تواف نفلی ہو یا کوئی ہو بار آرز میرا نام حسین ہے میں انڈیا سے انگلوزی کی برکت کے لیے استغفال جتنا ہو سکے پڑھو بھائی دو ہزار تین ہزار سو دفاع جتنا تھی ہو سکے اللہ برکت دیں گے مدینہ شریف انشاء دس دن کا قیام تیہ ہے مدینہ سے ذو الحلیفہ سے یہاں مکہ پکرمان کا بھی رہتا ہے چالیس نمازیں اللہ آپ کو پورے کرنے کی توفیق دے ایک عورت کا حید ہوا اس نے تواف کیا اس بارے میں کیا فتوہ ہے حجت کی نواد چار چار بھی پڑھ سکتے تحجت کی نواد تو پڑھنی ہی چار چار رکات چاہیئے حضور سرکان ایسلی اربعن اربعن فلا تسعر ان حسرہن وطولہن بی بی عیشہ فرمادی حضور چار چار رکات پڑھتے تھے ان کی ایسی نواز کا کیا شان پوچھتے ہو بہرحال واقعی جیسے عورت نے حید میں دواف کیا ہے اس پر دم پڑ گئی بہرحال مسجد حرام کے ایریے کے اندر جتنی مسجدیں ہیں وہاں انشاءاللہ ایک کا لاکھ ملے گا ایک آدمی نے چھت پر تواف کیا چھے چکر لگایا ہے نواز کھڑی ہو گئی نواز پڑھ کے صرف ایک پورا کریں سارے نہیں میرا نام حمد ابراہیم میں کوئیٹے سے ہوں جب کوئی آدمی عورت عمر آدھا کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں تو عورتیں اس کے پہشانی پہ بوسا دیں کوئی عورتیں عورتوں کو بوسا دیں کوئی عورتیں نہیں مرد کو نہ دیں میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لئے وقف کروں گا اللہ آپ کو توفیق دے عمر کی نیت کے بغیر ویسے اقرام باپ کے جو تواف کرتے ہیں اللہ کرے گا ان کا بھی ہو جائے گا اگر میں اسماعیل علی پور سے ہوں بستی ہوتوالا تواف کے دوران رمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز لگ جائے اور پیر پا وہ خون نکل جائے کچھ نہیں ہوتا میرے بڑے بھائی نے بھی دعا کے لئے کہا اللہ اس کی بھی عرضویں پوری کرے علماء کرام کو جو گالیاں دیتے ہیں نکاح تو نہیں روڑتا لیکن اس کو گالیاں دینے کے لئے علماء ہی ملے ہیں کسی اور چیز کو گالیاں دیتا رہے میں نے عمرہ کر لیا اب دوسرے عمرے کے لئے مسجد عائشہ سے اعلام باندھ کے جب آؤں جب کعبے پہ پہلی ندر پڑے انشاءاللہ جو دعا مانگو کہ اللہ قبول کریں گے اللہ کے نبی کی گیارہ نکاح ہوئے تھے بیویاں نو رہیں دو فوت ہو گئی ان میں ایک تو کماری تھی بیوی عائشہ اور بعض عورتیں ایسی بھی تھی جو بیوہ تھی اور بعض ان کو طلاق ہوئی تھی مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے جن کا نہیں ہوتا وہ نہ کیا کریں احرام کی حالت میں ہوتل کے واش روم میں بغیر خوشبو والا سامنہ استعمال کرے کوئی بات نہیں ہم نے پسند کی شادی کی میری بیوی کے والدین جو کہ وکیل ہیں بیوٹھا مقدمہ کروا کر مجھے بلیک بیل کر کے ایک ہی مجلس میں تین طلاقے لی وہ تین ہی ہو گئے وطل میں اگر کسی کو دعائے کا دعوت نہ ہو تو جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے تواف کے دوران افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ ادلاللہ اللہ اکبر وزی اللہ الحمد ورنہ قرآن پڑھتے رہو درود پڑھتے رہو اگر کسی کو عربی میں دعا نہ آئے اردو میں مانگتا رہے تواف اور صفا کرتے ہوئے کسی نے کوئی چیز کھانے کی حدی حدیر کھا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد حل کرانے سے پیدے سیلا ہوا کپڑا بھول کر پہن لیا اگر پھر نہیں اتارا تو دم بڑھ گئی اللہ کا گھر جو ہے وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے لیکن چونکہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں تو اس لئے اللہ نے قرآن میں بنا ابراہیم کا ذکر فرمائے پر نظر جب آدم علیہ السلام دواف کر رہے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھی میں پہلے انسان ہوں جو اللہ کی گھر کا دواف کر رہا ہوں جب آئیل آئے ہوں نے کہا آپ کی بلادت سے بھی ستن ہزار سال پہلے فرشتے دواف کر رہے ہیں حافظہ تیز گردنے کے لئے یا قوی یا مطین مسجد سے قرآن ہوتل میں لے جائے پڑھنے کے لئے بابت رکھنا ہوگا یہ امانت ہے مسجد کی وقف مسجد الحرام ہے یہاں مسجد سے جوتے آگے پیسے ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے جوتے کسی کپڑے میں لے پیٹ کے رکھیں دوسروں کے نہ اٹھائیں جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد اصل ضرورد وہی ہے جو حضور نے سکنایا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں باقی تو ضرورے میں لکھے ہیں نا میری والدہ والد نماز قرآن اعتمام کرتے تھے ابھی میری کو وجہ سے نہ نماز پڑھنے رہتی ہے نہ قرآن اللہ شفاہ دا فرمائے اسطاب میری بیوی جو ہے بڑی غصر ہی تیز ہے ہر وقت کرتی رہتی ہے تو اس کے لئے صورت البکرہ پڑھ کے دم کرو اس پر کوئی جنات کا کوئی اثر ہوگا کیونکہ یہ شرارت کرنا جو ہے جنوں کا کام ہے میں نے احرام عمرہ بغیر حل کیے ہوئے کرتا پہن لیا پھر اتارا کے نہیں اتارا نہیں اتارا دم بڑھ گئی ہر طواف کے بعد دو رکعت میں لڑکانہ سے آیا ہوں آپ کے بیٹے کی تازیت کرتا ہوں جدا کر اللہ خوش رکھے آپ کو مسجد الحرام کی حدود جو ہے اندر نقشہ لگا ہوا ہے گیٹ پر بابا لگ عبدالعزیز کے باہر وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں حاجی محمد یونس مچ بلوچستان سے چار ماہ رگائے ہیں انتخاب میں کھڑا ہوں اگر خیر ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے میں انوز زیب میرے وارد کے لیے دعا کر اللہ مقصد فرمائے میرا نام پرویز ہے انڈیا سے میرے وارد وفات پا گئے ہیں اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے آپ ان کے لیے جتنا قرآن پڑھیں گے طواف کریں گے عمرہ کریں گے انشاءاللہ خواب میں بھی آ جائیں گے عبد الرعو حبیب اللہ مچ والے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مقصد فرمائے میری بچی لائبہ گھول ان کے بچے نہیں اللہ ان کو اولاد نہ فرمائے میں ارشاد بی بی بکھر سے میرے دو بھائیوں عبد الرزیر جہانگیر کی اولاد نہیں اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنائے فیدہ حسین سرائے محاجر بکھر سے شوگر اور دل کی بی باری اللہ شفاہ تا فرمائے یوسف شاہ بکھر پاکستان سے حضرت میں جبیت علماء اسلام کا ادنا رکار کن ہوں ہمارے حلقے سے حضرت مولانا محمد عبداللہ بکھر والے کے بیٹے مولانا صفی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں اگر اللہ یہاں ان کے لئے خیر ہے تو اللہ کامیاب کرے عبدالناصر عبدالباجر عبدالبالک اللہ سب کی آخرت اچھی کرے عبدالناصر عبدالجلیل شکیل آمد اللہ اولاد نرین آتا فرمائے ہمارے علاقے کے خطیب عبدالمالک شاہ صاحب بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے بھائی ریاست ہے مچولے بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے ملک عزیز الدین ملک گل شیر افتخار فاروقی دلہ اٹک اللہ ان کے لئے دعا اللہ ان کو اچھائی کے کام کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھے میں بنگلور انڈیا سے آیا ہوں میرے مرہوم سسر سید اقبال احمد کی مغفر اللہ اس کے مغفر فرمائے پاکستان سے مولانا قاری یمہ گل حقانی اور ان کی بیوی کے لئے اللہ مغفر فرمائے پیر عبد الرحمن خطاب شنواری اور رسول خواہ کی اولاد اللہ اولاد تا فرمائے عبداللہ جان اور سب کے لئے خیر مانگتے ہیں اللہ سے کنیز بیوی پاکستان بکھر حضرت سے شادی کو بہت سال ہو گئے اولاد نہیں اور ہی اللہ نیک اولاد تا فرمائے پاکستان سے سجاد مستحل سے عشتہ کروانا ہے لیکن رکافتے ہیں اللہ سے دعا مانگیں حصور اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے میرے بیٹے حسنین وعاویہ اور محمد زبیر طالب العلم ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے پاکستان سے پروفیسر عبد الرحیم ساجد اللہ تحسین اللہ اللہ سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے محمد عمران جعفر پاکستان سے میرے خون میں آخ سیجن کی کمی ہو جاتی اللہ شفا عطا فرمائے میرا بچہ ان کا رشتہ نہیں ہوگا سورة الرحم آمد دین دفعہ پڑھ کے دعا کریں میرا نام عرفان جی لانی ہے دعا کریں اللہ مجھے دین کے لئے قبول کرے آمین پاکستان سے پتہ نہیں کی بیوی بواسیر کی بیمار اللہ شفا دے اللہ پاک جو طالب علم قرآن یاد کر رہے ان کو نصیب فرمائے اللہ آپ کو اور ہر مسلمان کو دین کے کام کرنے کی توفیق دے میرا نام رضوان ہے والدہ بیمار اللہ شفا تا فرمائے میرے والد صاحب کل وفاد ہو گئی اللہ مغفرت فرمائے عائشہ بیگم کو صحیحت کی دعا حسنہ کے لئے نکاح کی دعا نور نشاء کے لئے اللہ سب کی تمنہ پوری میرے تین بیٹے ہیں اللہ ان کو دین کا خادم بنائے آمین زینب بیٹی کے لئے دعا کریں اور اس کے قزن بھائی محمد ابراہیم اللہ قرآن کا حافظ بنائے آمین شادی ہوئے ستارہ سال ہو گئے ہیں اللہ اولاد نصید فرمایا اللہ دونوں یہاں میں کامیابی عطا فرمائے بیٹی کئی سالوں سے بھی مار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ہم دو قضر نمرے پہ آئے ہیں لیکن ہمارے دادا جی آجی آقو فوت ہو گئے اللہ بخفت فرمائے میرا نام عارف ہے آزاد کشویر اللہ باق آپ کی آفیت درستی تا فرمائے اللہ سیدلہ محمد وعالی